لڑکیوں کی شادی کی عمر کو 21 سال بڑھانے کے سلسلے میں شہر ادرباد میں یہ بڑے پیمانے پر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ پریشانی کے عالم میں بغیر کچھ سوچے سمجھے شادیوں پر شادیاں کرتے جا رہے ہیں یہ کوئی بڑی تقاری فنکشنالز وغیرہ میں نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ شادیاں چھوٹے سے گھر پہ یا مساجد میں میرے پاس ریکارڈ آیا ہے کہ ہیدرباد میں بعض مساجد میں ایک ایک دن میں بیس بیس شادیاں بھی ہو رہی ہے اس سلسل میں یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے ہیدرباد کے سوشل ورکرز اور انجیوز کی جانب سے جس میں یہ عوام کو اور حکومت کو دونوں کو بھی ایک میسج دینا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات کہ یہ بل کیا ہے وہ سمجھ جائیے دیکھیں میرے پاس یہ پارلیمنٹ میں جو بل آیا ہے وہ بل کی کوپی میرے پاس ہے جو کہ بل نمبر 163 of 2021 ہے اسے پروہیبیشن آف چائلڈ میریج ایمینڈمنٹ بل 2021 کہا گیا یہ بل کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے اور کچھ میڈیا کے حلقوں میں اسے مسلمانوں کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان پندرہ سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں ان کے اوپر یہ خانون جو ہے لاغو نہیں ہوگا یہ سب جھوٹے پروپگنڈے ہیں کچھ میڈیا ہاؤسز نے صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے لہٰذا وہ بدنامدی سے بچنے کے لیے میں واضح کر دوں کہ یہ بل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان میں رہنے والے ہر ایک شہری کے لیے خاص بات یہ ہے کہ یہ بل کی جو اصل بیس ہے وہ پروہیبیشن آف چائل میریکٹ ایکٹ 2006 ہے یعنی جو بچوں کی بچپن میں شادیاں ہوتی ہیں actual base یہ بل کا وہی ہے کہ پہلے لڑکی کی عمر 18 سال اور لڑکے کی عمر 21 سال یہ بتائی جاتی تھی اب اس نے بڑھا کر gender equality کے اندر یہ بولا جا رہا ہے کہ لڑکی کی عمر کو 21 سال کیا جائے گا جس میں main parties جو بل کے اندر منچے نے وہ بتا رہا ہوں indian christian marriage act 1872 parsee marriage and divorce act 1936 muslim personal life shariah application act 1937 special marriage act 1934 hindu marriage act 1955 foreign marriage act 1999 یہ سب acts اس کے اندر آ جاتے ہیں اور اس قانون کے حساب سے لڑکی کی عمر بڑھا کے 21 سال کی گئی ہے اس کے اندر آج بات پھر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات پہلی وضاحت یہ ہے کہ یہ بل لوگ سبا میں پاس نہیں ہوا ہے یہ بل واپس گیا ہے کمیٹی کے پاس جہاں پر اس بل پہ ریویو ہوگا چلیے ریویو ہونے کے بعد اگر یہ بل واپس آ بھی جاتا ہے تو اس بل کو لوگ سبا کے بعد راجے سبا جانا پڑے گا راجے سبا کے بعد اسے صدر جمہوریہ یعنی پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس جانا پڑے گا پریزیڈنٹ آف انڈیا کی سگنیچر ہونے کے بعد آپ کو دو سال کا عرصہ لگے گا اسے نافذ کرنے کے جمہوریہ یعنی پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس جانا پڑے گا پریزیڈنٹ آف انڈیا کی سگنیچر ہونے کے بعد آپ کو دو سال کا عرصہ لگے گا اسے نافذ ہونے کے لیے جو کہ اس کے اندر اس بل کے اندر کلیر منشن ہے کلیر منشن ہے کہ آپ کو دو سال کا عرصہ لگے گا اسے نافذ کرنے کے لیے تو یہ تمام تر وضاحتیں رہنے کے بہوجود بل کے اندر یہ چیز رہنے کے بہوجود ایسا پینک سیچویشن کریٹ کرنا کہ بچوں کی شادیوں پہ شادیاں شادیوں پہ شادیاں کرنا یہ غلط ہے پہلی بات سیکنڈ سیکنڈ بات یہ ہے کہ ابھی میں نے بتا دیا کہ کونسا کونسا ایکٹ اس کے اندر آتا ہے تو یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ تمام کا ہے یہاں ایک خاص بات یہ بھی میں اس کے اندر وضاحت کر دوں کہ اس بل کے شیڈیول کے اندر جو بتا گیا ہے کرسچن میریج ایکٹ پارسی میریج ایکٹ سپیشل میریج ایکٹ ہندو میریج ایکٹ ہندو مائنورٹی گارڈینشیب ایکٹ ہندو ایڈاپشن اینڈ مینٹرنس ایکٹ فورن میریج ایکٹ یہ تمام تر سات ایکٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ایمنڈمنٹ کیا جا رہا ہے اس میں عمر کا تذکرہ ہے جبکہ مسلم شریعت ایکٹ کے اندر کہیں پہ بھی عمر کا تذکرہ نہیں ہے بچی کی بالی ہونے کے بعد شادی کی جاتی ہے لیکن ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے خانون کی عزت اور احترام کرتے ہوئے اس میریج ایکٹ کو جو بھی یہاں پہ نافذ ہے جو اٹھارہ سال ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے مسلمان اٹھارہ سال کی عمر میں شادی کرتے آ رہا ہے اب اگر اکیس سال ہوگا تو وہ بھی کرے گا کیوں نہیں کرے گا اگر حکومت پچاس سال کہتی ہے نریندر موڈی نے شادی کی نہیں ہے اگر موڈی صاحب ایک خانون لاتے ہیں کہ میں نے شادی کر کے بیوی کو چھوڑ دیا لہذا سب بیوی کو چھوڑ دیں تو موڈی صاحب کے بھگت اتنے کہ سب اپنی بیویاں بھی چھوڑ دیں گے تو یہاں پر سب سے بڑی جو غلطی گورنمنٹ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی میں نے یہاں پر ایکٹس اور جتنے بھی میں نے پارٹیز کا تذکرہ کیا ہے حکومت نے کسی سے بھی کنسٹ نہیں کیا ہے ایک معمولی سیمپل سروے کے اوپر خانون جو ہے امنمنٹ کیا جا رہا ہے جس کے اندر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سروے کہاں پہ ہوا یہ سیمپل سروے پہ تو لہذا پہلی بات پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ خانون صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اس کے اندر سب آتے ہیں تیسری ایک اہم بات یہ ہے کہ امید رکھیں کہ پارلیمنٹ میں لوگ سبا میں آنے کے بعد کوئی خانون مان لیا جائے گا اس کی ایک اچھی مثال یہ کہ کسانوں کے لیے خانون بنا تھا ان لوگوں نے احتجاج کیا حکومت کو مجبور ہو کر کسانوں کے سلسلے میں خانون کو واپس لینا پڑا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگ سبا میں آنے کے بعد یہ ہو جائے گا یا کمیٹی کے بعد گزرنے کے بعد ہو جائے گا یہ واپس بھی ہو سکتا ہے حکومت خاموچ بھی بیٹھ سکتی ہے تو لہٰذا عوام کو ہم اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو آرام سے اپنے وقت پر شادی کریں آپ لوگ اپنی بچیوں کو پڑا رہے ہیں کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں اپنے حساب سے آرام سے آپ کام کریں حیبت میں نہ آئیں پریشان نہ ہو اب آپ کے ریکارڈ کے حساب سے اب تک ریکس سپر اسپیشالیٹی ہاسپیٹل چوویس گھنٹے ایمرجنسی خدمات لاب اور فارمیسی کے ساتھ ریکس سپر اسپیشالیٹی ہاسپیٹل انتہائی تجربے کار سٹاف اور بلکل ہی جدید آلات سیلس آپریشن تھیٹر اور آئی سی او ہمارے یہاں کارڈیولوجی نیورولوجی اینڈکرونولوجی نیفرولوجی یورولوجی گینکولوجسٹ پیڈیٹرک جیسے شبہ جات میں انتہائی خابیل ڈاکٹرز موجود ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے ڈیبل لائن 080 350 23 پر کال کیجئے ریکس سپر اسپیشالیٹی ہاسپیٹل پلوٹ نمبر 99 100 اے بلک سیکٹر ون الکاپور ٹاؤنشپ پکپال گھڑا منی گھنڈا مینڈ روڈ